موسیقی 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 ہے کہ بار مہ دوار ہے گیار مہ دوار جو ہے اکیس برمانڈ ہے اس کال کے اکیس برمانڈ کو پار کرنکے اور سات سنگ برمانڈ ہیں اکسر پرس کے اکسر پرس کے لوگ میں پرویس ہوتے ہیں سر پرس کے لوگ سے تو وہ ہے گیار مہ دوار جو اکسر پرس کے لوگ میں پرویس کرا ہوگا لیکن اکسر پرس کے لوگ میں پھر ہم یہی رہ گے پار نہیں ہو سکے تو پھر برما دوار ہے جو سات سنگ برمہند کال کے پار کر کہ اور ست لوگ میں پرویس کرتا ہے وہاں ان سب جگہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس اتنام کے بغیر وہ کھل نہیں سکتے تو وہاں برما دوار میں کو پار کر کے وہ ست لوگ ہے وہ ستان ہے جہاں جانے کے بعد پھر لوٹ کر پرانی سنسار میں کبھی نہیں آتے ان کا زنم اور مرن کا دیر اگر روگ سماپت ہو جاتا ہے اسنگ زنم تو نہ مرتیا ہوگے جیویت کیوں نہ مرے رے اور دوادس مد محل مٹھ بو رے برما دوار پار کر کے وہاں وہ مٹھ ہے وہ ستان ہے بہر نہ دے دھرے رے جان جانے کے بعد پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں یہاں نہیں آتے یہ مٹی کی دے پرابط نہیں ہوتی وہاں تو نوری سرید ملتا ہے پھر بتا ہے کہ دو جک بہشت سبیت ہیں دیکھے راج پاٹ کے رسیا اور تین لوگ سے ترپت نہ ہی یومن بھگی کھسیا یہاں ایک سرپنچ بن جاتا ہے تو اچھا بنتی ہے چیئرمن بنو چیئرمن بن جاتا ہے تو سوچتا ہے اگلی بار ایم ایلے کا دعو لگے ایم ایلے بننے کے بعد اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں منتری بنو منتری کے بعد اس کی نیت ایتومیٹیکل کار پریر نہ ہے کہ مکھے منتری بنو تا بات بنے نہ تو کوئی آند نہیں آیا مکھے منتری کی نیت رہتی ہے کہ میں پردھان منتری بنو ہر جو بننا تھا وہ تو کام کریا نہیں اور پھر گدہ سنتری بنے مرے کہنے کیونکہ تب سے راج راج مدمانم اور جنم تیسرے سکر سوانم اب کیا بتاتے پرماتمہ دوجک مانے نرک بہشت مین سورگ دوجک بہشت سبھی تن دیکھے راج پاٹ کے رسیا اور تین لوگ سے ترپتنا ہی یہ منبھگی کھسیا اس نے چاہے تین لوگ بھی دے دے تو بھی اتنا اس کی ورث اتنی گھٹیا ورثی ہے انہوں سو چور دیکھ لوں کی تو پا جاتا اور اتنے مرتی ہو جا پھر یہی سہر سے پٹا کرتا پھر کتا بڑ کا گلیوں میں جھوٹھے ٹوٹھا ہوئے پھر کیا بتاتے ہیں ست گروہ ملے تو اچھا میٹے اور پد مل پدے سمانا اور چل ہنسا اس لوگ پٹھاؤں جو آدی عمر اصدھانا یعنی ست گروہ ملیں گے سچے سنت ملیں گے ست گروہ ملے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانا شریمت بھگود گیتہ جائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر چار میں کہا ہے کہ جب تتوہ درسی سنت مل جاوے اس کے پاس چاہت پرمیشور کے اس پرمپد کی کھوج کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار بنی آتے اس کے لئے کیا بتا ہے گیتہ گیانداتا تو کہتا کہ تتوہ درسی سنتوں کی کھوج کرو گیتہ جیے دائن مبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ اس پرماتما کے اس پرمپد کے پانے کی عوب تت ست ہتی نردے سہبر منہ ترمیشور سمرتہ ہے اس تین منتر کے جاپ سے وہ پرمپد پرابت ہوگا یہ پدتی ہے پدتی معنی وے آف ورسپ پوزہ کا مارگ پوزہ کی پدتی اب یہاں دیکھو یہ ہے سکسم بید یہ اس بید سے بھی گوڑ رہ سے رکھتا ہے جو آپ بیدہ پڑتے اور سنتے آئے ہو اس میں کیا بتا ہے کہ ست گورو ملے تو اچھا میٹے وہ ایسا گیان دے گا کہ یہاں سے اپنے من ہٹ جائے گا اور سچا ہی ہے ساری یہ ست گورو ملے تو اچھا میٹے اور پد مل پدے سمانہ پد ملنے سے پد مانے پدتی یا تین منتر کا زاپ یہ پدتی ہے جیسے پدتی میں یہ سارا پروسیس آ جاتا ہے پرثم منتر یہ سات نام کا سب چینلوں کو آن کرے گا کھول لے گا آپ کا رشتہ ساپ کرے گا ترکوٹی تک زانے کے لئے اور پھر یہ دو منتر کا ست نام اور تیسرا اس کے ساتھ ملے گا وہ سار نام سار سبد سار نام آدھی نام جس کو کہتے ہیں ان پوری پروسیس سے یہ پدتی ہے یہ سب ملا کر پدتی ہے اس کو پد کہا سنتوں نے کہ پد مل پدے سمانہ یعنی یہ پدتی جب مل جائے گی پوری پروسیس پدتی کا آکوریٹ تب اس پد میں سماوگا جہاں جانے کے بعد اس پرم پد کی پرابتی ہوگی جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے ست گورو ملے تو اچھا میٹے پد مل پدے سمانہ اور چل ہنسہ اس لوک پٹھاؤں جو آدھی عمر آستانہ جو ساسوت ستانہ ہے گیتہ جہاں نمبر اٹھارہ کے اس لوک نمبر بیسٹ میں کہا کہ اردن تو سروہ بھاو سے اس پرمیشور کی سرن مجھا اس کی کرپہ سے تو پرمسیانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا پھر کیا بتا ہے وہاں کیا سکھ ہے چار مکتی جہاں چمپی کرتی جو ان یہاں تم چوتھی چار مکتیاں مانتے ہو اس نکلی لوک میں ہیں اور یہ تو ایس ستھائی ہیں کسی کی نہیں رہ سکتی وہاں جانے کے بعد بھی چوتھی مکتی پرابت پرانی بھی پونہ جنہ مرتیو کے اندر آتا ہے اور وہاں یہ سکھ تجھے صدا بنا رہے گا چار مکتی جہاں چمپی کرتی یعنی تیرے نوکرانی بند کر کھڑی رہیں گی تیری سیوہ مہادر یہ سویدھائیں پڑی رہیں گی تیری چرنوں میں وہاں صدا چار مکتی جہاں چمپی کرتی مایا ہوری داسی اور داس گریب ابھیپد پر سے وہ ملے رام ابھیناسی پڑی رہیں گیتا جہاں کہ رہے ہیں داس گریب ابھیپد پر سے وہاں کوئی چنٹا کوئی ٹینشن کوئی بھے نہیں مرچو کسی پرکار کا بھی اور وہ ملے رہا ابھیناسی گیتا جی دائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ مکاہ ہے کہ اوتن پور سے تو انے پرماتمہ ایتی ادھارت ہے یہ لوگ ترم آویس سے ببرتی آویس بر ہے وہ ہے اویناسی وگوان وہ پرم اکثر برم ہے وہ کبیر دیو ہے وہ کبیر پرماتمہ ہے اور اس سادنہ سے ملے گا تو داس بتاؤ گا نہ کہیں نہیں ملے گا بلو ستگر دے پرماتمہ کہتے سمجھا ہے تو سر در پاؤں بہور نیرے ساداؤ پھر یہ او سر نہیں ملے گا بولو ستگر دے کی جہو ملے گا ملے گا ملے گا او سرohn بے ملے گا ملے گا گا موسیقی